بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائین میرے پاکستانیوں آج میں یہ جو سینٹ کا الیکشن ابھی ہوا ہے اس کے پر میں آپ سب سے اپنی قوم سے بات کرنا چاہتا ہوں یہ سینٹ کا الیکشن اس لیے ضروری اس کے متعلق اپنی قوم کے بات کرنا اور سمجھانا کیونکہ اس کے اندر جو ہمارے ملک کے مسئلے مسائل ہیں وہ جس طرح کا یہ الیکشن ہوا ہے وہ اگر آپ سمجھ جائیں تو وہ سارے ملک کے مسئلے مسائل ادھر سے آپ کو سمجھ آتی ہے جس طرح کا یہ الیکشن ہوا ہے سب سے پہلے ہم کو چھ سال پہلے تحریک انصاب نے سینٹ میں حصہ لیا جب پختون خواہ میں ہماری گارمنٹ تھی تو تب مجھے انتاظہ ہوا کہ سینٹ کے الیکشن میں تو پیسہ چلتا ہے اور ابھی سے نہیں یہ تیس چالیس سال سے سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے جو سینٹر بنتا ہے جو بنا چاہتا ہے وہ پیسہ استعمال کرتا ہے اور وہ خریبتہ کس کو ہے میمبرز او پارلمنٹ کو تو مجھے بڑی حیرت ہوئی جب مجھے پتا چلا اور تب سے میں نے کیمپین شروع کی کہ یہ کیا مزاق ہو رہا ہے ہماری جمہوریت کے ساتھ کہ کیسی جمہوریت ہے جس کے اندر ملک کی لیڈرشپ یہ یاد رکھیں سینٹ کے اندر ملک کی لیڈرشپ آتی ہے اور جو میمبرز او پارلمنٹ ہیں ان میں سے ملک کی لیڈرشپ آتی ہے ان میں سے وزیر بنتے ہیں ان میں سے وزیر آزم بنتے ہیں ان میں سے وزیر آلہ بنتے ہیں تو مجھے تب سے حیرت ہوئی کہ جب آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں ایک سینٹر رشوت دے کے سینٹر بن رہا ہے اور دوسری طرف وہ میمبرز او پارلمنٹ جو اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں پیسے لے کے ووٹ کر رہے ہیں یہ کونسی جمہوریت ہے تو تب سے میں نے کیمپین شروع کی اور میں نے تب سے کہا کہ یہ اس کی اوپن بیلٹ ہونی چاہیے ہمارا جب دوسرا سینٹ کا الیکشن ہوا دوزار اٹھارہ میں ہمیں پتا چلا ہمارے تقریباً بیس میمبر او پارلمنٹ پر کہتے ہیں انہوں نے پیسے لے کے اپنی ووٹ بیچی ہم نے بیس میمبرز کو نکالا لیکن پھر میں نے دیکھا کہ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا یہ دونوں من پارٹیز انہوں نے چارٹر آف ڈیموکرسی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے چارٹر آف ڈیموکرسی میں سائن کیا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے کیونکہ سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے اور پھر بعد میں بھی ان کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں ان کے پی ایم ایل این کے پارٹی لیڈر نے بھی سٹیٹمنٹ دی اس کی بھی آئے ان کے سینئر ان کے جو آفیس بیررز ان کی سٹیٹمنٹس آئیں تو جب یہ سینٹ الیکشن کے اوپر یہ آ رہا تھا ہم نے پارلیمنٹ میں اپنا بیل بھی پیش کیا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے ہم نے پھر جب دیکھا کہ نہیں ہو رہا تو باقی پارٹیز جو کہ کہہ بیٹھی تھی کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے جب انہوں نے ہماری حمایت نہیں کی تو ہم سپریم کورٹ میں گئے سپریم کورٹ میں پورا کیس ہوا اس کیس کے اندر ججز صاحبان نے بار بار پوچھا کہ پیسہ چلتا ہے اور اس کے دوانے ایک ویڈیو نکلائی جو دوزار اٹھارہ میں سینٹ الیکشن میں ایمپیز پیسے لے رہے تھے وہ ویڈیو بھی نکلائی یعنی کسی کو کوئی شک نہیں تھا پھر جب یہ عدالت کے اندر سپریم کورٹ کے اندر جب اس کی بات چیز چل رہی تھی تو الیکشن کمیشن نے اوپن بیلٹ کے خلاف گئی اور سپریم کورٹ بار بار کہتا رہا کہ آپ کی ذمہ داری ہے صاف اور شفاف الیکشن کروانے کی اور وہ ساری پارٹیز پی ٹی ایم کی پارٹیز سب اکٹھی ہو گئی سب نے اکٹھی ہو گئے کہا کہنی جی سیکرٹ بیلٹ ہونی چاہیے جبکہ ماضی میں یہ خود کہتے رہے کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے اب میں آپ سب سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا بجاتی کہ یہی پارٹیز پہلے چاہتی تھی کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے اب کیوں یہ ساروں نے زور لگایا کہ سیکرٹ بیلٹ ہونی چاہیے یہ جمہوریت کے خلاف ہے یہ آئین کے خلاف ہے تو پہلے یہ آئین کے خلاف نہیں تھی جب انہوں نے چارٹر آف ڈیموکرسی میں سائن کیا تھا انہوں نے سینٹ کے اندر یہ ایک دکالہ ہوا تھا یہ ایک فورم کے اندر انہوں نے یہ تب بھی کہا ہوا تھا کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے تو میں آج اپنی قوم کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ یہ کیا ہوا یہ آپ نے سمجھنا ہے ہوا یہ کہ یہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے سب سے ان کو جتنے بھی یہ پرانی پولٹیکل پارٹیز کے اندر کرپٹ لوگ تھے اور ان کے لیڈرز ان سب کو خوف ہو گیا کہ کیونکہ یہ عمران خان نے اپنی پوری کرپشن کے اوپر کیمپین کی ہوئی ہے اب یہ کئی ہمارے کرپشن کے کیسز کے اوپر آگے نہ بڑھے اور یہ میں آپ کو یاد کرا دوں کہ یہ کرپشن کے کیسز ان کے پرانے ہیں یہ کرپشن ہم نے نہیں کیسز بنائے یہ ان کے دور کی کیسز بنے ہوئے ہیں ہمارے دور میں تو صرف پانچ فیصد بھی کیسز نہیں ہوں گے سارے پرانے تھے تو یہ تب سے سب اکٹھے ہو گئے اور میں نے پہلے دن بھی جب میں گورنمنٹ میں آیا میں نے پہلے دن کا اپنے پہلے خطاب میں کہ یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے سب جمہوریت کے نام پہ شور مچائیں گے اے پی ڈی ایم ڈیموکرائٹک مومنٹ یہ جمہوریت کے نام پہ سب سارے ایک ہی ان کا انٹرسٹ ہوگا کہ میرے اوپر اتنا پریشر ڈالو کہ میں ہاتھ کھڑے کر کے کہا ہوں جس طرح جنرل مشرف نے کیا تھا ان کو این آر او دے دوں ان کے کرپشن کی کیسز ختم کر دوں تو اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے پہلے کوشش کی بریک مل کرنے سے پہلے دن سے کہ جی الیکشن خراب ہے پھر انہوں نے اس کے اوپر کرونا کے اوپر پوری کوشش کی پھر جب فیٹ اف کابل آئی یہ ذرا آپ نے سمجھنا ہے فیٹ اف کابل کیا تھا فیٹ اف کابل یہ تھا کہ ان کے دور میں ہمیں ایک انٹرنیشنل جو ایک ادارہ فیٹ اف اس کے اندر ہمیں گریہ لسٹ میں ڈال دیا گیا گریہ لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ انہوں جو وہ فیٹ اف کہتی ہے اگر وہ آپ نہیں کرتے تو وہ آپ کو بلیک لسٹ میں ڈال دیں گے بلیک لسٹ کا کیا مطلب ہے ملک کے اوپر سینکشنز لگ جائیں گے سینکشنز کا کیا مطلب ہے آپ کو سربائیں اسان زباد میں سمجھا دوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ سینکشنز لگے گی ہمارا روپیہ گرنا شروع ہوگا اور ہمارا روپیہ کتنا گرتا یہ کوئی کہہ نہیں سکتا لیکن جب روپیہ گرتا ہے آپ سمجھ جائیں کہ اس وقت مہنگائی بڑھ جاتی ہے کیونکہ ساری چیزیں جب روپیہ گرتا ہے جو چیزیں باہر سے مغاتے ہیں مہنگی ہو جاتی ہیں جس کے اندر تیل ہے بجلی ہے کیونکہ بجلی بھی تیل کے اوپر آدھی بنتی ہے پھر ڈالر کے کانٹریکٹس ہیں پھر ڈالے ہیں وہ ستر فیصد باہر سے پھر گھی باہر سے آتا ہے پھر گندم بھی ہمیں باہر سے مگوانی پڑی تو جو بھی چیز باہر سے آتی ہے ٹرانسپورٹ تیل سب مہنگی ہو جاتی ہے تو اگر فیٹف کی بلیک لسٹ میں آتے ہیں تو یہاں لوگوں کیوں یہاں تو غربت پھیل نہیں ہے تو ہم فیٹف کے لیے جو قانون نکالنا چاہتے تھے جو فیٹف نے ہمیں کہا قانون نکالنا تھا فیٹف کا ان سب نے مل کے ایک ہمارے پاس ایک این آر او کا ایک دے دیا جی کہ یہ نیب کے یہ یہ چینجز کریں مطلب کہ نیب کو ختم کر دیں تب ہم فیٹف کا بل سائن کریں گے فیٹف ملک کے لیے نیب کا اس سے کیا تعلق ہے صرف اور صرف کہنے کی کوشش ہے ان کا وان پوائنٹ ایجنڈہ ہے کہ کسی طرح مجھے پریشر کر دے کہ میں کسی طرح بلیک میل کریں کہ ان کو این آر او دے دوں اب آپ سمجھیں کہ انہوں نے یہ کیوں کیا کیوں یہ جو پہلے کہہ رہے تھے سب کہہ رہے تھے کہ سینٹ کے لیکشن میں پیسہ چلتا ہے اور اوپن بیلٹ ہونی چاہیے اور اب کیوں سب اکٹھے ہو گئے سپریم کورٹ میں جا کے سب نے اکٹھو زور زور سے کہا کہ نہیں ہمیں سیکرٹ بیلٹ چاہیے خفیہ بیلٹ چاہیے اس کی وجہ یہ تھی انہوں نے یہ پلان کیا کہ یہ جو ہمارا الیکشن تھا حفیظ شیخ کا اور یوسف رضا گلانی کا اس میں انہوں نے پورا پیسہ چلانا تھا پوری کوشش کرنی تھی کہ ہمارے ممبرز دوڑیں ان کو پیسے دے کے اپنے ساتھ ملائیں اور کسی طرح وہ الیکشن جب وہ حفیظ شیخ نے ہارنا تھا تو اس سے کیا سامنے آنا تھا کہ جی عمران خان کی پارلمنٹ کے اندر مجورٹی ختم ہو گئی اور مجورٹی ختم حالانکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو نہیں ہے لیکن جب یہ ایک دفعہ آ جائیں کہ جی عمران خان کے ممبر ادھر جا سکتے ہیں اور اس کے ان کے ممبر زیادہ ہو گئے ہیں یعنی ہمارے ممبرز ان کے ساتھ چلے گئے ہیں اس کا مطلب کہ اگلا سٹیپ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئیں تو اصل مقصد یہ تھا کہ ووٹ آف کانفیڈنس کی تلوار میرے اوپر لٹکائیں مجھے بلیک بیل کریں کہ میں کسی طرح ان کو این آر او دے دوں اب میں بتاتا ہوں کہ آگے میں نے کیا قدم دیئے لیکن میں صرف تھوڑا سا اپنی قوم کو کیونکہ میں یہ ضروری ہے آپ میں سے کئی نوجوانہ بھائی نوجوانہ بھائی ان کو پتا نہیں ہے کہ میری یہ اب پچیس سال ہو گئے ہیں یہ سٹرگل ہے کیا یہ کیوں تھی دیکھیں عمران خان وہ واحد پولٹیشن ہے جس کے پاس سب کچھ تھا پولٹکس میں آنے سے پہلے میں وہ آدمی ہوں جس کو شاید ملک میں سب سے زیادہ شورت تھی جتاں پیسے تھے میری زندگی کے لئے بہت تھے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی جب میں پولٹکس میں آئے میں آیا کیوں پولٹکس میں میں ہم وہ ہیں جنریشن جو پہلی میرے والد میری والدہ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے میں پہلا پاکستانی جنریشن تھا جو ازاد ملک پر پیدا ہوا تھا اور ہمیں اپنے ملک پر بڑا فخر تھا جیسے ہمارا ملک اٹھتا جا رہا تھا آج سے پچاس سال پہلے پچپن سال پہلے پاکستان کی مثال دی جاتی دنیا میں ہمیں فخر ہوتا تھا پاکستان کا دنیا کے اندر ایک ردبہ تھا ہمارا جب یہاں سے پریزیڈنٹ باہر گیا تو اس کو ائرپورٹ پہ امریکن پریزیڈنٹ بن لے آیا یہ اور بھی چھوڑے یعنی ہماری ہر طرح ایک ملک میں ایک خوپ تھا اوپر جا رہے تھے ہم تو آہستہ آہستہ میں نے اپنا ملک نیچے آتے دیکھا اور جو انیس سو پچاسی کے بعد اس ملک میں تباہی میں جی جب سے کرپشن یہ اسمانوں پہ گئی نون پارٹی بیس الیکشن ہوا تھا آپ کو موقع ملے تو وہ ضرور پڑے کیونکہ وہ ایک ایسا جسے ٹرنگ پوائنٹ کہتے ہیں جس کے بعد ہماری تقدیر بدلی جس کے بعد کرپشن بڑھنی شروع ہوئی پاکستان میں جس وقت پولٹکس کے اندر پیسہ چلنا شروع ہوا یہ یاد رکھے انیس سو پچاسی تھا وہ تو میں ہم دیکھ رہے تھے کہ آہستہ آہستہ پیسہ اقتدار میں کیوں آ رہے ہیں جی بزنسز چلانے کے لیے پرائم منسٹر بن رہا ہے تو فیکٹریہ بننی شروع ہو گئی پرائم منسٹر بن رہا ہے تو بزنسمن بن رہا ہے سات وزیروں نے پیسہ بنانا شروع کر دیا پچاسی کے بعد ہمارا ملک جانا شروع ہوا نیچے اس سے پہلے ہندوستان اور پاکستان کے حدر میں آپ کو فرق بتاؤں میں جب کرکٹ کھیل کے ہندوستان سے پاکستان آتا تھا تو لگتا تھا غریب ترین ملک سمیر ترین ملک میں آگیا ہوں اور آہستہ 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 ہم نے چینج دیکھا یہ آتے ہوئے میں اس لیے پولٹیکس میں آئے تھا اور میرا مقصد کیا تھا دیکھیں میں نے تو بہت اپنا وقت باہر کی دنیا میں گزارا ہے میں نے مغربی ممالک دیکھے ہیں میں نے انگلنڈ کے اندر ان کے سارے سسٹمز دیکھے ہیں فرق کیا ہے کیا وجہ کہ ایک بلک اوپر چلا جاتا ہے اور دوسرا ملک سارے وسائل کے باوجود دیچے آ جاتا ہے وہ ہے لفظ انصاف قانون کی بالا دستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کی بنیاد کس چیز پر رکھی تھی عدل اور انصاف پر انہوں نے جب کہا تھا اور وہ اچھا یہ ہے کیا انصاف قانون کی بالا دستی کا مطلب کیا ہے میں چاہتا ہوں سب نوجوان آپ سب سمجھیں قانون کی بالا دستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طاقتور اور کمزور ایک ہی برابروں قانون ان سے ایک طرح کریں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں برباد ہوئیں جو طاقتور کے لیے ایک قانون کمزور کے لیے دوسرا قانون وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہے جو جب انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے بھی اس کو سزا ملے گی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قانون یعنی انصاف ہوتا ہے جو طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتا ہے اب یہاں کیا ہو رہا تھا جو طاقتور اس کے لیے سارا ایک ایک قانون وہ چوری کر رہا ہے وہ پیسے بنا رہا ہے وہ منی لانڈرنگ کر رہا ہے وہ پلوٹوں کے اوپر قبضے کر رہے ہیں وہ سرکاری گور ان کو کوئی پکڑ نہیں رہا تھا بچارے غریب لوگ جیلوں میں بھرے ہوئے تھے میں نے بھی جب جنرل مشرف کے دور میں کوئی آٹھ نو دن جیل میں گزارے ہیں وہاں صرف غریب لوگ آپ کو نظر آتے ہیں لگتا صرف غریبی چوری کرتا ہے دیکھیں یہ آپ کو آج میں صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میری سٹرگل ہے کیا دو چیزیں ہوتی ہیں جب طاقتور کو ایک ملک کا قانون اس کو پکڑتا نہیں ہے جب وہ کوئی جرم کرتا ہے تو وہ ملک اپنی تباہی کی طرف چلا جاتا ہے جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا وہ کیوں چلا جاتا ہے میں یہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں چھوٹے چوری کرتے ہیں غریب آدمی چوری کرتا ہے پٹواری چوری کرتا ہے تھارے دار وہ پیسے بناتے ہیں تنگ ہوتے ہیں لوگ لیکن جب ملک کا پرائم منسٹر اور منسٹر چوری کرتا ہے تو وہ ایک ملک کو مکروز کر کے رکھ دیتا ہے وہ کیسے کرتا ہے میں پرائم منسٹر ہوں سارے جتنے میرے جیل میں چور بھرے ہوئے ہیں ان کی ساری چوریاں کٹھی بھی کر دو تو وہ کتنے کی بن جائے گی دو تین چار ارب پانچ ارب چھے ارب میں پرائم منسٹر ہوں میں ایک پروجیکٹ کے اندر میں ایک دو روپیہ بنا سکتا ہوں کیسے میں پاور پروجیکٹ لگا ہوں اور یہاں ہوا ایسے پاور پروجیکٹ لگاتا ہوں سو ارب کا وہ ہوتا ہے اس کی قیمت سو ارب میں اسے کہتا ہوں ایک سو تیس ارب کر دو تیس ارب سیدھے میرے باہری ملک سے باہری چلے جاتے ہیں میرے کاؤٹ پر آ جاتے ہیں اب وہ جو تیس ارب سب سے پہلے تو سارے بلک کے چور ملاکے بھی تیس ارب چوری نہیں کرتے وہ جو جیلوں میں بچا رہے ہیں مشکلوں میں کوئی بے روزگار ہے کوئی ہے سو مسئلے ہوتے ہیں عام آدمی کے کئی تو ہوتے بھی چور ہیں لیکن کئی بچارے مجبور بھی ہوتے ہیں وہ تو جیلوں میں ہیں سیدھا بیٹھ کے تیس ارب ایک ڈیل میں میں بنا سکتا ہوں اور اس کی قیمت کون ادا کرتا ہے آپ ادا کرتے ہیں وہ کیسے ادا کرتے ہیں کیونکہ جو ایک سو تیس ارب کا جب پروجیکٹ بن جاتا ہے تو اس کی اس کے جو جو بجلی کی قیمت ہے وہ اوپر جلی جاتی ہے آپ اگر کئی پتا چلوائیں کہ وہی پروجیکٹ جو پاکستان میں لگے ہوئے ہیں وہ کتنے پر لگے ہیں اور جو وہی پروجیکٹ باہر کئی بجلی کے لگے ہو ان کی کتنی قیمت ہے تو اس کی کون قیمت ادا کرتا ہے قوم ادا کرتی ہے قوم مکروز ہو جاتی ہے ساری ساری تیسری جو جن کو کہتے ہیں ڈیویلپنگ ورلڈ غریب ملک آپ ساری ایک ایک ملک کا آپ کو بتا سکتا ہوں ان کی غربت کا سبب کیا ہے وہاں ان کے بھی پرائم منسٹر بیٹھے ہیں پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں وزیر بیٹھے ہیں وہ بھی ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں پھر ان کو مجبوری باہر بجوانا پڑتا ہے کیونکہ ملک میں نظر آ جائے گا نا پیسہ اس لیے وہ پھر باہر یہ جس طرح یہ چینی والا اور یہ پاپڑ والا ان کے نام پہ باہر اس لیے بجوانے پڑتے ہیں اس لیے بجوانے پڑتے ہیں کیونکہ پکڑے نہ جائیں اب جب وہ پیسہ باہر جاتا ہے وہ دگنا ملک کو نقصان ہو جاتا ہے آپ کو پتہ ہے ایک یونائیٹڈ نیشنز کا ایک ادار ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پورا سمجھیں کہ اس ملک سے یہ تھوڑے سے جو ملکے یہ جو بڑے بڑے مجرے میں کر کیا رہے ہیں آپ کے ملک سے یہ ہمارے ملک میں نہیں صرف ہو رہا یہ غریب ملکوں میں سب میں یہی کہانی ہے جو ایک ادارہ ہے اس کو کہتے ہیں فیکٹ آئی یہ یونائیٹڈ نیشنز کا ادارہ ہے یہ کیا کرتا ہے یہ پوری طرح ریسرچ کرتا ہے کہ غریب ملکوں سے پیسہ امیر ملکوں میں کتنا پیسہ جاتا ہے یا آف شور اکاؤنٹس میں کتنا جاتا ہے یا بڑے بڑے لندن اور نیو یارک میں بڑے بڑے غریب ملکوں سے لوگ جو گھر خریدتے ہیں وہ اس کی سروے کرتا ہے اس کے مطابق ہر سال ایک ہزار ارب ڈالر غریب ملکوں سے امیر ملکوں میں جاتا ہے آف شور اکاؤنٹس میں جاتا ہے یہ فیکٹ آئی کی رپورٹ ہے آپ کو پتہ ہے ہمارا سارا بائیس کورڈ لوگوں کا بجٹ کتنا ہے مشکل سے ساٹھ ہرب ہے ہم بائیس کورڈ لوگ جو ہیں ہمارا سارا بجٹ ساٹھ ہرب ہے تو ایک ہزار ارب غریب ملکوں سے جاتا ہے ایک دس سال پہلے رپورٹ آئی تھی پاکستان سے دس ارب ڈالر منی لونڈنگو کے ملک سے باہر جاتا ہے تو یہ ہو کیا رہے ہیں غریب ملکوں سے پیسہ جا رہے ہیں امیر ملکوں میں غریب ملک غریب ہوتے جا رہے ہیں غریب ملکوں اور امیر ملکوں میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں غریب ملک جو پیسہ ان کا ادھر خرچ ہو تاکہ روزگار ملے تو سکولوں پہ چلے یا وہاں وہ اس ملک کے اندر ایکنومک گروت ہو وہ پیسہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے تو جو پرائیم منسٹر اور وزیر جب کرپشن کرتے ہیں وہ ملکوں مکروز کر دیتے ہیں کرزیں چڑھ جاتے ہیں وہ کرزیں اتارنے کے لیے ٹیکس لگانے پڑتے ہیں ٹیکس سے مہنگائی ہوتی ہے مہنگائی سے غربت ہوتی ہے دوسرا جب وہ ڈالر باہر بیجتے ہیں روپیہ پہ پیسہ پڑتا ہے جب روپیہ گرتا ہے باہر سے ساری چیزیں پھر مہنگی ہو جاتی ہیں تو یہ جو میری سٹرگل ہے اس کا مقصد کیا تھا کیونکہ میں نے تو دنیا میں دیکھا ہوا تھا جو میر ملک سوچلنٹ جو میں نے دیکھے ہیں ان ساروں کے اندر کانون کی بالا دستی کا مطلب طاقتور کانون کے نیچے ہے ہمارے ملک میں آپ نے تماشا دیکھا جنرل مشرف اتنی طاقت اس کے پاس فوج اس کے نیچے عدلیہ اس کے نیچے وہ نہیں اس نے پریشر میں آکے ان دونوں پارٹیز کو این آر او دے دیا وہ این آر او کی وجہ سے آج جب ہماری حکومت آئی ہے جتنا ہم ٹیکس کا پیسہ کٹھا کرتے ہیں آدھا چلا جاتا ہے ان کے لیے ہوئے کرزوں کی قسطوں پہ ہم نے تو اپنا بجٹ بیلنس کر دیا ہم نے تو خرچیں اور آمدنی کو بیلنس کر دی لیکن جو قرضوں کی قسطے دیری پڑتی ہے وہ ہمارے پر بوجھ بڑا ہوا ہے یہ ساری غریب ملکوں کی یہی سٹوری ہے میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو پتا چلے کہ اس ملک ہم ایک غریب ملک نہیں ہیں اللہ نے اس کو سب کچھ دیا ہوا ہے لیکن کوئی دنیا کا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جس کے اوپر بیٹھے ہوئے طاقتوار اس ملک کا پیسہ نکال رہے ہیں باہر کوئی ملک نہیں چل سکتا اب واپس آجائے سینٹ پہ یہ کیوں سینٹ کا الیکشن ایمپورٹن تھا انہوں نے کیوں اتنا زیادہ زور لگایا پتا ہوتے ہوئے کہ پیسہ چلنا ہے سیکرٹ بیلٹ میں یہ کیوں سب کٹھے ہوکے ہیں انہوں نے کوشش کیا ہے اگر اوپن بیلٹ ہو جاتی طریق انصاف کو تو ہمیں اتنی سی ٹی ملی تھی جتنی ملی ہے سینٹ میں ہمیں ہمارا تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بہت بڑا کوئی مارکہ مار لیا ہے ہمیں تو اتری سیٹیں مل گئی ہیں ہم تو سب سے بڑی پارٹی بان گئے سینٹ میں لیکن انہوں نے جو سارا ڈراما کیا ہے وہ ایک حفیظ شیخ کی سیٹ کے اوپر اور سارا جو پیسہ لگایا ہے جو یوسف رضا گلانی کا پیسے بانٹ رہا تھا شام کو لوگوں کی ضمیر خرید رہا تھا اور وہ جو میں نے جب اپنے ایم بینے سے جب میٹنگ کی ہماری خواتین نے ہمیں بتایا کہ جی ہمیں کال کر کے آفرز بل رہی تھی کوئی ہماری پرانی پی ٹی آئی کی وہ کال کر کے کہہ رہی تھی دو کورٹ سے بولی لگ رہی تھی اب میں الیکشن کمیشن سے تھوڑا بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں الیکشن کمیشن آپ کا بہت بڑا رول ہے آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری صاف اور شفاف الیکشن ہے یہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھائی کہ آپ نے عدالت میں کیوں جا کے کہا کہ جی خفیہ بیلٹ ہونی چاہیے مجھے یہ بتائیں کوئی آئین اجازت دیتا ہے چوری کرنے کی رشوت دینے کی کوئی آئین اجازت دیتا ہے جو تیس سال سے ہو رہا ہے پھر جب آپ کو سپریم کورٹ نے موقع دیا کہ انہوں نے آپ کو کہا کہ ہاں اس دن سیکرٹ بیلٹ کروالو لیکن اس کے بعد ان کی آئیڈینٹیفیکیشن رکھو بیلٹ کی کہ ہم مثلا آج پتا چلانا چاہتے ہیں جو ہمارے پندرہ سولہ لوگ جو بکے ہیں میں ورڈ یوز کر رہا ہوں بکے ہیں ہمیں پتا تو چلے وہ کون ہیں آپ نے ان مجرموں کو بھی بچا لیا یہ سیکرٹ بیلٹ کروا کے آپ نے ہماری جمہوریت کو نقصان پچھایا ہے مجھے بتائیں یہ کون سی جمہوریت ہے جدھر پیسے دے کے کوئی سینل بنتا ہے یہ جمہوریت ہے جمہوریت کا تو مطلب ہوتا ہے الیکشن سے لوگ اوپر آتے ہیں یہ پیسے دے کے اوپر آنے کا یہ جمہوریت ہے دوسرا مجھے بتائیں کہ جو ہمارے بچے ہیں ہمارا ایک نوجوان عبادی ہے ہم کیا ان کے لئے مثال سیٹ کر رہے ہیں سارے ملک کے سامنے پیسے چل رہے ہیں وہ ویڈیو چل رہی ہے پیسے کی اس سے پہلے اس سے پہلے ویڈیو چلی جو دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں کہ جناب وہ ایم پیز کوئی روپیہ ایسے ایسے کر کے بیگز میں ڈال رہے ہیں وہ کچھ کوشش کی کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی ذمہ داری تھی انویسٹیگیٹ کرنے کی ساری ایجنسیز آپ کے نیچے ہیں سب کے سامنے یہ تماشا ہوا مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک ملک کی لیڈرشپ یہ لیڈرشپ ہے سینٹ کی جب یہ رشوت دے گی اور رشوت لے گی تو آپ کیا کہیں گے کہ پتواری اور تھانے دار وہ ٹھیک ہو جائے گا کیا آپ کہیں گے باقی لوگ ٹھیک ہو جائے لیکن لیڈرشپ چوری رشوت دے ایک چائنیز پروبرب ہے کہ فش روٹس فرم دے ٹاپ جب اوپر آپ کرپشن کی اجازت دے رہے ہیں اور آپ کے سامنے ہوئی ہے اور آپ کو پتا تھا ہو نہیں ہے میں کہتا کیا میں نے الیکشن سے پہلے کہا کہ ریٹس لگ رہے ہیں لوگوں کے بولیاں لگ رہی ہیں آپ کو موقع جب دیا سپریم کورٹ نے کیا وجہ تھی کہ آپ پندرہ سو بیلٹس کے اوپر کوئی ایک بارکوڈنگ نہیں کر سکتے تھے آپ نے تو پوری طرح ایک موقع دیا ملک کی جمہوریت کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے اس سے کیا ہوا میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آج کیا ہماری جمہوریت اوپر گئی ہے نیچے گئی ہے جو آپ نے ملک کی موریلٹی اخلاقیات کو نقصان پوچھایا کہ یہ جس اوپن ہورس ٹریڈنگ ہو رہی ہے کیا ہے اس سے فرق ہو مجھے بتائیں یہ ایک بڑی عظیم خواب کا نام تھا پاکستان اسلامی فلائی ریاست یہ علامہ اقبال نے کہا تھا مثال بنے گی مسلمان دنیا کے لیے مجھے بتائیں یہ اپنے نوجوانوں کو آپ کیا بتائیں گے یہ سارے ملک کے سامنے اور یہ کتنا پیسہ چلا ہے یہ ابھی تو کسی یہ تو سامنے آگیا ہے نا آپ کا ویڈیو آپ کو یہ نہیں انداز آگے کتنا پیسہ چلا ہے سیلیکشن کے اندر کس طرح لوگوں نے اپنے زمیر بیچے ہیں پیسہ بنانے کے لیے کس طرح ہماری پولٹکس کو کرپٹ کیا گیا ہے جو کروڑوں روپیہ خارج کر کے سینیٹر بنے گا وہ ہاتمتہ ہی ہے وہ آ کے ملکی خدمت کرے گا وہ یہ پیسہ کدھر سے ریکاور کرے گا پھر کہتے جی کہ دیکھیں جی کرپشن بڑی بڑھ گئی ہے ملک میں کبھی قانون سے بھی کوئی کرپشن ختم ہوئی ہے میرے بتائیں کبھی کوئی قانون بنا کے یا لا انفورسمنٹ سے کرپشن ختم ہو سکتی ہے کرپشن ایک معاشرہ ختم کرتا ہے ایک قوم ملکے کرپشن ختم کرتی ہے جب ایک قوم ایک میسج دیتی ہے کہ جو کرپشن کرے گا رشوت دے گا وہ وہ ہمارے میں سے نہیں ہیں اس کو لوگ شادیاں نہیں کروائیں گے ان گھروں میں ان کو گھوٹ پارٹیز پہ نہیں بلائیں گے یہاں کرپ لوگوں کو آپ مین سٹریم میں لا رہے ہیں اور میں یہ بھی کہہ رہا جا ہوں ہمارے وہ میڈیا کے لوگ میں ان سے سوال پوچھتا ہوں بڑے بڑے صحافی عدالت میں جاتے ہیں عدالت میں جا کے کہتے ہیں کہ جو نواز شریف کو تقریر کرنے کی موقع دینا چاہیے وہ نیلسن مول کو پتہ نہیں کیا فائدہ ہوگا ایک آدمی سپریم کورٹ سے ایک مجرم جھوڑ بول کے ملک سے بھاگا ہوا جس کے اوپر اربو اربو روپے کی چوری اس کے بیٹوں کے اربو روپے کی پروپٹیز میں رہ رہے ہیں لندن ملک سے کیوں بھاگے ہوئے ہیں ہم برطانی سٹلس ہیں وہ تو بکیگم پہلے سے پیدا ہوئے تھا کدھر سے پیسہ آیا ان کے پاس یہ یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ باہر بیٹھا ہوا ہے اس کا منشی جو دماد ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے ان کے بچے باہر بیٹھ سارے اربو پتی ہیں کوئی جواب اور یہاں ہمارے صحافی کہہ رہے ہیں کہ جو اسے تقریر کرنے کا موقع دے وہ کوئی جیل سے نکلتا ہے اربو روپے کی کرپشن کے چاہتے ہیں وہ جا کے پھول پھینک رہے ہیں لوگ اس کے اوپر مجھے یہ بتائیں کیسے کرپشن ختم ہوگی جب آپ معاشرہ جب ان کرپ لوگوں کو ایکسیپٹبل کر دے گا یہ کھلے عام جب یہ آپ جب یوسف رضا گلانی یہ جب بنے گا سینیٹر اور وہ پیسے چلا کے اور ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے جی ہو جی جمہوریت بڑی آگئی یہ صرف مجھے میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا ہمیں فکر ہے اپنے آنے والے بچوں کی اپنی جنریشنز کی اپنی نسلوں کی کہ کیا ہم کیا میں اگزامپل سیٹ کر رہے ہیں ان کے لئے میں اپنی ساری قوم سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ ان لوگوں کو ایکسیپٹ کر لیں گے جو بڑے بڑے ڈاکوں ہیں کیا عمران خان کی اکیلے کی ذمہ داری لگی ہوئی ہے کہ ان کے پیچھے پڑا رہے ہیں یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے سنگاپور کے اندر جب ایک وزیر نے چوری کی کرپشن کی لیکوانیو جو ان کے پرائی منیسٹر کا سب سے قریبی تھا اس نے جب اس کو سزا دلوائی اس نے خود کشی کر لی کیونکہ اسے پتا تھا معاشرے میں اب میری جگہ ختم ہو گئی ہے اس کو معاشرے میں ہال نہیں ڈالے گئے پور نہیں پھینکے گئے کہ نیپ سے باہر آ رہے جی پور پھینک رہے ہیں کوئی نہیں پوچھ رہا کہ اس نے کتنی کرپشن کی ہے میرے پاکستانیوں دیکھیں یہ آپ کے اوپر ہے کیا آپ اپنے ملک کو اوپر نہ جانا چاہتے ہیں یا ان چوروں کے ساتھ کمپرمائز کرنا چاہتے ہیں ہم آج اس لیے یہاں ہیں کہ ہم نے چوری ایکسیپٹ کی چوروں کو ایکسیپٹ کیا ہم نے ان لوگوں کو جب میں پتا ہوتے ہوئے کہ انہوں نے آپ کا پیسہ چھوڑی میرا تو نہیں پیسہ چھوڑی ہوا یہ جو پیسہ باہر گیا یہ میرا تو نہیں پیسہ نہیں باہر گیا یہ ہمارا پیسہ باہر گیا ہے یہ کانٹریکٹ کے اوپر پیسہ بناتے ہیں ہر چیز کے اوپر سڑک جو بنی ہوتی ہے ایک عرب روپے میں وہ بناتے ہیں ڈیڑھ عرب روپے میں پاکی پیسہ کی جیب میں اور وہ سارا آپ ساری قوم جو ہمارے پر کرزے چڑھے ہوئے ہیں پیچھے تو جائیں کرزے چڑھے کیسے ہیں کونسی قوم آگے بڑھ سکتی ہے ایک مجھے قوم بتائیں ایک ملک بتائیں جس کے پرائم منسٹر اور وزیر چوری کر رہے ہوں اور وہ ملک ترقی کر رہا اور خوشحالی ہو ایک ملک مجھے بتا دیں اور جو ملک سزا اور جزا نہیں کرتا طاقتور کو سزا نہیں دیتا وہ طاقتور جو مرضی کرے وہ بچا اچھا وہ بدقسمتی سے ان کو وی آئی پیز کتنا ٹریٹ کیا جاتا ہے جلوں میں بھی وہ وی آئی پی ہیں انہوں نے عربوں کی چوری کیا وہ بچارہ غریب آدمی نے تو کسی کی بینس اٹھا لی کچھ وہ اس کا حال دیکھیں اور وی آئی پیز کا حال دیکھیں قوم کرپشن سے لڑتی ہے کانون اکیلا کرپشن نہیں ختم کر سکتا یہ جو آپ نے ڈراما دیکھا ہے آپ کے سامنے جو ہوا ہے ساری قوم نے دیکھا ہے کہ پیسے دے کے ایک وزیر جیت گیا اور بڑی تعلیم بجے جی بہت بڑا سبردست کام کیا اس نے اس کا ماضی اٹھا کے دیکھیں ساٹھ ملین ڈالر کا پاکستان کا پیسہ پڑھا تھا سوزلنڈ میں آسدہ داری تو کہہی نہیں سکتا تھا میرے کیونکہ اس نے تو کوئی ڈیکلیر ہی نہیں کیا چوری کا پیسہ تھا سپریم کورٹ اسے کہہ رہا ہے کہ لیٹر لکھو کہ پاکستان کا پیسہ سوزلنڈ کو واپس رہے لیٹر نہیں لکھا وفاداری جی میں جی بڑا وفادار ہوں کس سے کسی انسان سے وفادار ہوں پاکستان کا پیسہ سوچیں آٹھ نو عرب روپیہ پاکستان کا باہر پڑھا وہ آ جاتا ہم اسے کیا کیا کر سکتے ہیں سکول بنا سکتے ہیں لوگ میں اسپتال سو چیزیں کر سکتے ہیں لیکن جی اس نے وہ تو یہ اس کی سابسا بڑی ہے اس پر ڈسکوالیفائے ہوا ہوا ہے آج بڑے زوروں شوروں سے جی سینیٹر بن گیا جی بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے اب میں آخر میں اپنی آپ سے آخری جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ان کا خیال یہ تھا کہ میرے اوپر یہ نو کانفیڈنس کی تلوار لٹکائیں گے اور میں کیونکہ مجھے کرسی بڑی عزیز ہے تو میں ان کو کہوں گا کہ جی ہاں جی ٹھیک ہے میں آپ کو این آر او دے دیتا ہوں یعنی آپ کے جتنے کیسز نیب تو ختم کر دیتا ہوں میں پرسوں کانفیڈنس پوشن لے رہا ہوں اسیمبلی کے پاس جا رہا ہوں کانفیڈنس اپنی اسیمبلی کو کہہ رہا ہوں آپ بتائیں سامنے کیونکہ وہ تو اوپن ہوگا نا یہ آپ کا ڈیموکرائٹک میں اب اپنے سارے میمبرز کو کہہ رہا ہوں یہ آپ کا جمہوری رائٹ ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم یوران خان کے ساتھ نہیں ہیں میں آپ کی عزت کروں گا ٹھیک ہے میں ناہل ہوں اتنا قابل نہیں ہوں رام سے ہاتھ کھڑے کرے کہیں نہیں ہے میں اپوزیشن میں چلا جاؤں گا اگر آپ جیت جاتے ہیں میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا لیکن خفیہ طور پر ہاں جی ہم آپ کے لئے ووٹ کریں گے پیسے لے کے کسی اور کو ووٹ کریں آپ اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں خوف خدا ہونا چاہیے آپ کو اوپر والا تو سب کچھ دیکھ رہا ہے ہمیشہ فکر کیا کرے اپنی آخرت کی تو میں کانفیڈنس لوں گا جا کے اپنی آہ اسیمبلی سے اور میں آپ کو یہ بتا دوں یہ اب میں ذرا مخاطب ہوں یہ جو سارے پی ڈی ایم کے جترے یہ بڑے بڑے جو ان کے جو آہ یہ جو بڑے بڑے آہ کیا ہیں یہ جو بھی ہیں آپ سب کو فرحیت پیغام ہے دیکھیں مجھے اگر اگر باورت بری جاتی ہے مجھے کیا فرق پڑتا ہے میں نے کوئی فیکٹریوں منائی ہے یہاں کے میں نے کوئی اپنے رشتہ داروں کو کئی بڑے بڑے عوضے دیئے ہیں میں تو کوئی باہر جا کے ہم پیسے نکال کے تو بڑے بڑے کوئی میفیر میں میں نے کوئی بڑے بڑے گھر لے لئے ہیں میں تو اپنے گھر میں رہتا ہوں سوائے حکومت کا میرے اوپر پیسہ ایک ٹریول پہ اور ایک سیکیورٹی پہ اس کے علاوہ سارے خرچیں میں اپنے پرداشت کرتا ہوں سارے میرے ٹریول دیکھیں جب میں باہر گیا ہوں دس دس گناہ کم پیسہ خرچ کیا ہے میں نے ٹریول میں کیونکہ مجھے یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے خوف خدا ہے میرے ملک میں بھوک ہے مشکل وقت سے ملک گزر رہا ہے میں اپنے ملک کا پیسہ بچاتا ہوں کوئی بری زندگی منی فرق پڑے گا لیکن آپ سب کے لیے میرا پیغام ہے میں چاہے اوپوزیشن میں بیٹھوں چاہے اسیمبلی سے بھی باہر ہو جاؤں میں نے آپ میں سے کسی کو نہیں چھوڑنا جب تک آپ اس ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے میں اگر باہر بھی ہو جاؤں میں اس قوم کے لوگوں کو نکالوں گا یہ جو قوم ہے یہ اپنا جب ملک کا پیسہ چوری ہوتا ہے اس کو بچانے کے لیے نکلے گی چوروں کے پیسے کو بچانے کے لیے قوم نہیں نکلتی جو آپ نے جتنی کوشش کر لیا میں آپ کو پبلک نکال کے دکھاؤ گا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میری زندگی کو ملک کے لیے جب تک میں زندہ ہوں میں ان اس ملک پر قانون کی بالا دستی کے لیے اپنے ملک کے اندر یہ لوگ جو کہ میں ان کو ملک غدار کہتا ہوں جو چوری کر کے پیسہ بھار لے کے جاتے ہیں میں ان کا مقابلہ کرتا رہوں گا اور میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ اس ملک کو بڑا اچھا وقت دکھانے والا ہے مجھے یہ میرا ایمان ہے کہ یہ ملک ایک عظیم ملک بنے گا اور یہ بنے گا ہی تب جب یہ سارے بڑے بڑے ڈاکو جیلوں میں ہو گئے پاکستان پائندہ بارا وزیراعظم عمراند کان ہم سے خطاب کرے تھے انہوں نے کہا کہ ایک سینیٹر رشوت دے کر سینیٹر بن رہا ہے یہ کون سی جمہوریت ہے بی پانکس پارٹیو انہوں لیک نے مساکہ جمہوریت میں لکھا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے دوہزار اٹھارہ میں سینیٹ کے الیکشن میں ہمارے بیس آرکان بکے ہم نے ان کو نکالا ہم نے اوپن بیلٹ کے لیے بل پیش کیا تو یہ تمام جماعتیں سیکریٹ بیلٹ پر اکھٹی ہوئیں یہ کون سی جمہوریت ہے ایسا کہنا تھا وزیراعظم عمراند خان کا انہوں نے کہا کہ میں نے اوپن بیلٹ سے الیکشن کرانے کا کہا سب جمہوریت کے نام پر اکھٹا ہو گئے پہلے دن کہا تھا اینارو نہیں دوں گا اپوزیشن کا ایک ایجندہ ہے مجھے دباؤ ملانا پینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے امیدوار ارکان کو خریدتا ہے یہ کون سی جمہوریت ہے وزیراعظم نے کہا کہ میں نے اوپن بیلٹ سے الیکشن کرانے کا کہا سب جمہوریت کے نام پر اکھٹا ہو گئے پہلے دن کہا تھا اینارو نہیں دوں گا اپوزیشن کا ایک ایجندہ ہے مجھے دباؤ میں لانا وزیراعظم نے کہا کہ اپوزیشن ادم اعتماد کی تلوار مجھ پر لٹکانا چاہتی ہے ہمارے پندرہ سے سولہ لوگ بکے ہیں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کون بکا بکنے والوں کی شناکت کا کوئی نظام نہیں لوگوں نے اپنے زمیر بیچے وزیراعظم نے کہا کہ میں کسی سے ڈرتا نہیں میں اپنی ذات کیلئے کچھ نہیں کر رہا وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں اپوزیشن میں رہوں یا حکومت میں رہوں لیکن میں ان لوگوں کا پیچھا ہر وقت کرتا رہوں گا جو کرپٹ ہیں ٹھیک ہے ایسی پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے اسلام آباد کی بیرو چیف تاریخ چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں تاریخ چودری بتائیں کہ مزید کیا تفصیلات ہیں دیکھیں بڑے اہم خطاب ہے پرائمسر کا جس میں ایک ٹونوں نے آج سارا دن جو ان کی پارٹی نے ڈیفین میکنگ کی ہے اس کو بالکل لیوریٹ کر دیا کہ پرسوں سیچڈے کو وہ اعتماد کا ووڈ لیں گے لیکن ساتھ انہوں نے بلکہ واضح طور پر کہہ دیا ہے جس طرح سے وہ ہمیشہ دبنگ بات کرتے ہیں مانک صاحب کرتے ہیں کہ ان کو ان کی پارٹی انشاءاللہ جو ہے وہ جیتے کی اعتماد کا وقت حصل کرے گی لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے اپنے رکانے پارلمنٹ کو کہا ہے رکانے سملی کو کہا ہے کہ آپ اپنا ووٹ اپنے ضمیر کے مطابق استعمال کریں اوپن ووٹ ہوگا سب کے سامنے ہوگا شورت ہینڈ ہوگا آپ کو ساتھ مخاطر کیا انہوں نے کہ اگر کوئی میرے سامنے موہ پر آکے کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور چھت کے میرے ساتھ نہیں ہوتا تو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے سب لوگ اپنا ووٹ جو ہے اعلانیاں استعمال کریں ایک اور بڑا اہم میسج دیا انہوں نے کہ اگر وہ جیتہار بھی جاتے ہیں کسی وجہ سے جو کہ جس کا امکان کم ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ اسمبلی سے باہر چل جاتے ہیں اس کے لئے پڑتا ہے یعنی انہوں نے کسی قسم کی کوئی پریشر ان پر نہیں ہے جو انہوں نے بات کی ہے لیکن سب سے اہم میسج دیا ہے لیکن تارک چودری آپ ہمارے ساتھ موجود رہی گا سینیا انکرپرسن آسمہ شہرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں آسمہ آپ نے بھی وزیراعظم امراند خان کا خطاب سنا کیا کہیں گے آپ جی بلکل خطاب وزیراعظم کا کافی لمبا تھا طویل تھا اور کافی باتیں جو تھی وہ تو ریپیٹیشن تھی لیکن جو دو تین باتیں انہوں نے بہت اہم کی ہیں اور انہوں نے یہ ایک بات تو یہ کہی کہ میں چوروں کو نہیں چھوڑوں گا بلکہ میں آپ کو پبلک باہر نکال کر دکھاؤں گا انہوں نے دھنکی دی ہے وارننگ دی ہے یا متنبع کیا ہے اور کس کو کیا ہے یہ بہت اہم ہے دیکھنا کہ وہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو پبلک باہر نکال کر دکھاؤں گا اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ووٹ لینے جا رہا ہوں اعتماد کا اگر ناکام ہوا تو اپوزیشن میں چلا جاؤں گا اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی ایک اہم بات تھی ہے کہ میں این ار او نہیں دوں گا یہ مجھ پر جو عظم اعتماد کی تلوار لٹکائیں گے تو اس کے باوجود میں این ار او نہیں دوں گا تو یہ ساری جو اہم چار پانچ باتیں تھی اس کو اس کانٹیکس میں دیکھا جائے کہ آئیت صبح ایک بہت اہم ملاقات بھی ہوئی ہے اور وہ ایک اہم ملاقات جو تھی وہ ڈی جی آئیس آئے اور آرمی چیف کی وزیر آزم سے ملاقات تھی جس کے بعد عوام سے کتاب کا فیصلہ پرائیم نسٹر نے کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ سیٹیڈے کو اعتماد کا ووٹ بھی پرائیم نسٹر نے لینا ہے اعتملی سے اور کچھ سے آج سبھا ہی ان کی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ مجھے پتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو ٹکے ہیں فواد چودری صاحب نے ایک انٹیویو دیا ہے بی بی سی کو اس نے بھی ان کو پتا انہوں نے کہا کہ پتا ہے اور اسی طرح سے مطلب یہ امپریشن گورنمنٹ کی طرف سے مختلف لوگوں کی طرف سے آتا رہا ہے کہ ان کو جو کسنے والی لوگ ہیں ان کا علم تھا لیکن ابھی پرائیم نسٹر نے یہ بات کہی ہے کہ جو لوگ ہیں وہ سامنے آجائیں اس لئے وہ اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں اور ان کو یہ بات معلوم اگر ہے بھی تو اب اس کا کوئی کچھ نہیں کیا جا سکتا اس طرح کی گول مول انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ برور آج کا جو بیانہ وہ دیا ہے لیکن امپورٹن بات یہی ہے کہ جب وزیر آزم کو پتا ہے جو کہ وہ بار بار کہتے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آج انہوں نے یہ نہیں کہا بھی خطاب میں لیکن ان کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو ضرور ایکسپوز کریں اور شاید اسی لئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اعتماد کا ووٹ لوں گا اور مجھے پتا چل جائے گا کہ جو لوگ میرے ساتھ نہیں ہیں اور میرے سامنے میرے ساتھ رہنے کی بات کرتے ہیں اور پیچھے سے وہ مجھے ووٹ نہیں دیتے ہیں وہ میں ان کو ایکسپوز ضرور کروں گا تو اس کا تو صاف مطلب یہ نظر سمجھ میں آتا ہے کہ پرائیم نسٹر کو اپنے عراقین کے اوپر اعتماد نہیں رہا اور ان کے اپنے جو عراقینیں سمیلی ہیں ان کے جو اتحادی ہیں کیونکہ آئے صبح سے وزیر آزم نے چودی پرویر جلائی سے بات کی وزیر آزم نے ایمکی ایم کے خالد مخبول صدیقی صاحب کو فون کیا وزیر آزم نے اپنے جتنے اتحادی سے ان کو اعتماد میں لیا ان سے بات چیت کی اور اپنے اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے یہ فیصلہ اناؤنس کیا کہ وہ آج قوم سے خطاب کریں گے تو ایک بات تو برکل واضح ہے کہ وزیر آزم کو اپنے عراقین کے اوپر قطعی اعتماد نہیں ہے اسی لیے وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو پتا چل جائے کہ ان کی صفوں میں کون سے لوگ ہیں جو کہ ان سے مطمئن نہیں ہیں اور باہر ہے کہ اس وقت جو حکومت کی سیچویشن ہے حکومت کے پاس اکثریت اس وقت موجود نہیں ہے جو کل کے الیکشن کے بعد اگر دیکھا جائے تو ایک اخلاقی طور پر بھی اور آئینی طور پر بھی اب وزیر آزم کو اعتماد کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور چیزیں جس کا جنہوں نے ریفنس کی دیا ہے کہ این ارو مجھ سے مانگا جا رہا ہے اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ادم اعتماد کی تحریک کی تلوار لٹکا کے تو مجھ سے این ارو لیا جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا مگر ایک طرح سے اگر دیکھیں تو آج کا جو خطاب تھا وزیر آزم کا وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ حکومت کے پاس اکثریت جو ہے اس کا یا اعتماد کی کافیت پر تم لیا شوکت پرانچہ آپ نے بھی خطاب سونا آپ کیا کہیں گے آج کی اس خطاب پر دیکھیں عجیب سے وزیر آزم ہے ملک کے اور وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے سینک میں جو پیسہ ہے ہارس ٹیڈنگ اس کو فروغ دیا یہ بہت سنگین الزام ہے میں صرف اسی پر رہنا چاہ رہا ہوں الیکشن کمیشن ایک آزاد خودمختار ادارہ ہے آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کنڈکٹ اور آرگنائز کرنا اب کیا ہم ایک بار پھر اس ملک میں اداروں کے ٹکڑاؤ کی طرف جا رہے ہیں کیا آپ وزیر آزم جو ایگزیکٹیو ہیڈ ہیں وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ٹکرائیں گے براہ راست سپریم کورٹ نے جو ابزرویشن دی تھی اور پھر فیصلہ دیا تھا اس کے تحت الیکشن کمیشن کا دوسرہ سنا دیا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی وزیر آزم کی یہ تقریر کس نے لکھی ہے اور کس نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اس طرح اداروں کے ٹکڑاؤ کی طرف جائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے جس کی کوئی آئینی بنیاد ہی نہیں ہے بہت شکریہ شاکر پراچہ آسمہ شرازی اور تاریخ چوہدری ہم سے گفتگو کر رہے تھے تل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے آج لیوز